اس کے لئے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نظرِ بد دور کرنے کے لئے کوئی دعا اور سنتِ نبوی سے کوئی علاج ہو تو آپ اسے بیان فرما دیں اس کے لئے سب سے بہت سارے کلمات منقول ہیں کئی طریقے نظرِ بد کو ختم کرنے کے احادیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلا یہ کی سورہِ فاتحہ آیتِ القرصی معوزتین قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ دو سورتیں کب نازل ہوئیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا لبید ابن عاصم نام کا ایک شخص تھا یہودی تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا اس کے دفعیے کے لئے یہ دو سورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں معوزتین بہت اہم سورتیں ہیں صبح و شام پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی اس کو دم کیا کریں اور اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی دم کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنے بچے کے اوپر جس کو بھی نظر لگی ہے اس کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائیں گے اور اگر نظر لگی ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے ایک دوسری دعا حدیث میں ملتی ہے جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے بسم اللہ اللہم اذہی بحرہا وبردہا ووسبہا چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ اللہم اذہی بحرہا وبردہا ووسبہا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم اور سرد کو اور دکھ درد کو دور فرما دے اس کے بعد یہ کلمات کہے قم بی اذن اللہ پہلے یہ دم کرے اس کے بعد کیا کہے قم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تیسرا طریقہ نظر بددور کرنے کا یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہوئی ہے اسے وضو کر آیا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برطن میں جمع کر لیا جائے اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کر آیا جائے تو اس کی نظر اتر جائے گی چنانچہ یہ واقعہ ہے حدیث کے اندر کہ ایک صحابی کو نظر لگی دھلام سے گر پڑے نہا رہے تھے پیٹھ خوبصورت لہیم شایم اور ایک صاحب نظر برحق ہے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا اور نظر لگ گئی اور دھلام سے گر پڑے یہ تو معلوم ہے کہ فلا کی نظر لگی ہے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور ان سے وضو کروایا اور اس کے پانی کو ایک طب میں جمع کروایا اور پھر اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے ان کو کیا کروایا غسل کروایا تو ان کی نظر اتر گئی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو دھو دھو یعنی اگر تمہاری نظر لگ جائے اور وہ تم سے مطالبہ کرے تو تم کیا کر لو ہاں وضو کر کے وہ پانی جمع کر کے دے دو یہ مت کہو کی نہیں ہم نہیں کریں گے بارکیس یہ اتنے طریقے آپ کو بتا دیئے گئے اور ایک دعا اور ہے جو حضرات حسنین کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسیں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دم کیا تھا اللہم دل سلطان العظیم ذل من القدیم ذل وجہ الكریم ولی الكلمات التامات والدعوات المستجابات یہاں پر الحسن والحسین کی جگہ جس کو نظر لگی ہے اس کا نام لیا جائے گا اور اگر آپ کو خود لگی ہے تو آپ آفینی بولیں گے مجھے آفیت عطا فرما آفینی مجھے آفیت عطا فرما اور اگر بچے کو لگی ہے کسی اور کو لگی ہے اس کا آپ نام وہاں پر لے لیں ایسے آفی انوار احمد آپ کو دم کر دیں نظر تو نہیں لگی ہے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں دادا من انفس الجن و آیون الانس جنات کی ہو یا انسانوں کی ہو نظر لگ جاتی ہے یہ پڑھ کر کے دم کر دیں انشاءاللہ کیا ہو جائے گی نظر ختم ہو جائے گی اچھا یہ تو اس وقت ہے کہ جب نظر لگ چکی ہو تو نظر لگ چکی ہو تو کیسے ختم کیا جائے پہلے ہی سے آپ پروٹیکشن یوز کر لیں کی نظر ہی نہ لگے ہوتا ہے نا کبھی مہمان وغیرہ گھر میں آتے ہیں اب بچہ بہت کیوٹ ہے اس کو کھلاتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے تو آپ پہلے سے اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی پڑھیں گے چھوٹی سی دعا ہے آپ خود بھی پڑھ لیا کریں آپ کو بھی لگ سکتی ہے آپ یہ نہ سوچیں خالی بچے کو لگتی ہے مرد کو بھی لگ سکتی ہے اہلیہ کو بتاتے وہ بھی پڑھ لیا کریں اہلیہ کو بھی لگ سکتی ہے چھوٹی سی دعا ہے اللہم بارک فیہی ولا یغرہو چھوٹی سی دعا ہے اللہم بارک فیہی ولا یغرہو اگر اس دعا کو آپ پڑھ لیں اگر یہ خدشہ ہو کسی انسان کی نظر لگ سکتی ہے تو پھر کہا کر لیں آپ اس دعا کو پڑھ لیں اللہم بارک فیہی ولا یغرہو تو اللہ رب العزت نظر بستے حفاظت فرمائیں گے ایک سوال اور